اسلام علیکم ویورین یا ایسے سوالات دیئے گئے تھے جس کے جوابات اس ٹیسٹ میں تھے ہی نہیں یعنی آپشنز میں وہ جوابات تھے ہی نہیں یا کسی میں جو آپشنز دیئے گئے تھے ان کے آپشنز وہ الگ دیئے گئے تھے سوالات کہیں اور سے دیئے گئے تھے جنہوں نے اتنی ٹیسٹ مشکل بنائی تھی ان کا یہ اپنا کانسپ کے لیے نہیں ہو سکا جو لوگ بتانا چاہ رہے تھے کہ سندھ کے لوگ نائلیں انپڑھیں ان کا میار جو تھا بہت ہی کم تھا مگر انہی کے میار کو دیکھنے کے لیے جس نے ٹیسٹ کنڈے کیے اسی سوالوں میں انہی سوالوں میں سے سوالوں میں سے مسٹیکس نکلی ہیں انہی کے سوالوں میں سے ایررز نکلی ہیں انہی کے سوالوں میں سے گلتیاں نکلی ہیں جو انہوں نے سوالات دیئے آیا کہ انہوں نے سوالات صحیح دیئے یا گلت دیئے وہ اتنا کانسپ چل اوپر لگے کہ ان کو خود کوئی پتہ نہیں جلا کہ ان کا صحیح جواب کونسا رہے گا یہ کافی لوگوں نے وائرل کیوا ہیں سوالات کے کونسے سوالات آئے تھے اور کونسا ان کا صحیح جواب تھا مگر جو انہوں کی میں کافی مستیکس کی ہیں کافی سوالوں میں کافی مستیکس آئی ہوئی ہیں مختلف ڈیسٹ نہیں تھی کافی ٹیسٹوں میں جو مختلف کیز کافی جو مختلف کیز آئی ہوئی ہیں اس میں گلتیاں تھی یہ نیوز مختلف چینلز بتا رہے ہیں جو ٹیسٹ دلی گئی تھی اس ٹیسٹ میں سے جائیں کہ گلتیاں تھی اور جو گلتیاں ہیں کافی لوگ وائرل کر رہے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس بھی دوسرے کچھ ایسے کسٹنس موجود ہیں جس میں گلتیاں ہیں تو ہمارے پاس ضرور شیئر کریں کمنٹ میں ہمیں منشن کریں اور اپنی آواز ضرور بلند کریں یہ سندھ حکومت اور آئی بی آئی کی جانب سے جو ٹیسٹ کنڈیک لیگ گئی تھی سندھ میں سے پی ایسٹی اور جی ایسٹی میں اس میں کافی گلتیاں ظاہر ہوئی ہیں یعنی اٹکی میں جویں میسٹیک سے ظاہر ہوئی ہیں کسی سوال کا جواب بعد میں جویں چاروں آپشنس گلت تھے چاروں آپشنس میں ایک بھی آپشنس صحیح نہیں تھا وہ جو کسٹوی میں آپشنس بتائے گئے ہیں تو وہ آپشنس گلت بتائے گئے ہیں کیونکہ اتنی ہائی لیول کی ٹیسٹ لی گئی تھی اتنا کانسیپ چل لیا گیا تھا تو سمجھ جا جا رہا ہے کہ جس نے کانسیپ چل بنایا ہے اسی سے کانسیپ بھی بھول گئے یعنی اس نے اپنا کانسیپ بھی بھول گیا کہ آیا کہ کونسا صحیح انسر ہونا چاہیے یہ بتا جارہا ہے سندھ میں برتیوں کے لئے ہونے والی آئی بی ایٹ ٹیسٹ میں گلتیوں کا انکشاف یہ سینن بتا رہی ہے کافی نیوز چینل بتا رہے ہیں کیونکہ کافی جو ہیں سوشل میڈیا پر بھی یہ آوازیں وائرل ہو رہی ہیں کہ کون سے سوالات صحیح تھے اور کون سے سوالات غلط تھے مختلف سوالوں کے مختلف جوابات انہوں نے بتا رہے تھے جن میں سے کافی گلتیاں محصول ہو رہی ہیں اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی پتہ ہے یا کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے جو سوالات غلط ہیں تو اپنی آواز ضرور بلند کریں اپنے حق کے لئے آواز بلند کریں ہمیں کمنٹ میں منشن کریں جو سوالات آپ کو صحیح لگ رہے ہیں جہاں اس میں کسی میں مسٹیک سے تو منشن کریں کیونکہ آپ کی آواز سے اس ریشو کو کم کیا جائے گا اور پاسنگ ریشو اوپر چلا جائے گا یعنی جو گلتیاں ہوں گی وہ گریس مارکس دیں گے یا ٹیسٹ دوبارہ لی جائے گی یا دوسرے جو بھی چانسز ہوں گے آپ کے لئے فائدہ رہے گا کمنٹ کریں تاکہ آپ کی آواز جوئے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچے اور آئی بی والوں تک پہنچے اور سندھ گورنمنٹ تک پچے تاکہ آپ کا حق آپ کو مل سکے یہ پوری سندھ میں یعنی پوری سندھ کا جو میار بتایا گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ انہوں نے بتایا ہے کہ سندھ کے لوگ نہ آئے لیں مگر ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹیسٹ تھی بہت ہی ہائی لیول کی تھی سی ایسے لیول کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ہی بتایا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہائی لیول کی تھی ان کو یہ کافی سوالات نہیں آ رہے تھے تو یہ جو اتنا کانسیپچل پیپر نکالا گیا ہے کیوں نکالا گیا کس وجہ سے نکالا گیا اتنا جو کانسیپچل پیپر نکالا گیا آیا جس نے نکالا ہے جس نے نکالا ہے اس کو ہی صحیح جوابات کو معلوم نہیں ہے یعنی جس نے پیپر یہ نکالا ہے اس کو ہی پتا نہیں ہے کونسا آنسر صحیح رہے گا یا جو من آنسر بتائیں وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں اب اس میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو آئی بی ای نے اتنی ہائی لیول کا پیپر اٹھایا ہے جہاں ہائی لیول کا جو کانسیپچل پیپر نکالا اس نے خود نے کیوں گلتیاں کی ہیں کینڈیڈیٹس کا تو حال نہیں تھا مگر کیا اس ادارے کا بھی حال نہیں تھا اس پر سوالات اٹھے جا رہے ہیں اور ہمارا انٹرنیشنل لیول پر ہمارا میار کیا بنایا جا رہا ہے کہ کیا سندھ کے لوگ نہ آئی لیں یا جو ٹیسٹ کنڈک کی جا رہی ہے وہ نہ آئی لے دا رہے اب دونوں سوالات میں محصول ہو رہے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس دوسرے سوالات موجود ہیں تو کمنٹ میں ہمیں منشن کریں تاکہ آپ کی آواز آلہ ایوانوں تک پہنچے اور آپ کا رائٹ آپ کو مل سکے یہ کافی سوالات ہیں جو ہمارے پاس محصول ہوئے ہیں جس میں مسٹیکس بتائی جا رہی ہیں جس میں بتائی جا رہی ہیں کہ کونسی مسٹیکس ہی اور کونسی سوالات آئے ہوئے تھے مختلف سوال ہیں لوگوں نے گوگل کیے ہیں لوگوں نے نوٹس لیے ہیں نوٹسوں میں سے انہوں نے پرفر کیا ہے نوٹسوں میں سے انہوں نے بتایا ہے کہ ان سوالوں کی مسٹیکس سے انہیں کی ہے اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوئی ایسی انفارمیشن ہے یا آپ لوگ کے پاس کوئی صحیح جواب یا کوئی غلط جواب ہے یا کیے میں سے کوئی ایسی مسٹیک ہے تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیں کمنٹ میں منشن کریں تاکہ آپ کی ایک مارک بھی انکریز ہو سکتی ہے کسی کیا ایک ریشتر بھی انکریز ہو سکتا ہے پاسنگ مارک جو ہیں کم ہو سکتی ہیں یعنی آپ کا حق آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ ایک کانسپچل پیپر تھا دوسرا سوالات کو گھمایا گیا تھا تیسرا انہوں نے ہی گلتیاں کی ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ٹیسٹ دے گا اس کا جو کانسپ کلیر نہیں ہو سکے گا کیونکہ سوالات میں جوابات صحیح جوابات موجود ہی نہیں تھے تو وہ بندہ تو ڈبل مائنڈ ہو جائے گا کہ آیا اس میں میں کونسا سوال ٹک کروں جو اس کو صحیح جوابات آ رہے تھے اس کانسپچل کی وجہ سے اس کے پاس جو ہیں صحیح جوابات نہیں دے سکا تو اس کا بھی کریڈٹ جا جا ہے آئی بی اے کی طرف ہی جا رہا ہے کیوں ہیں اتنی گلتیاں کیوں ہوئی ہیں اتنا ہائی لیول کا ڈپارمنٹ اتنا ہائی لیول کا جنہوں نے اپنا میار بتایا ہے کہ ہمرا یہ میار ہے مگر اس نے اتنی گلتیاں کی ہیں تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آیا کہ سندھ کے لوگ نائل تھے یا آئی بی اے کی مسٹیکس اتنی کیوں ہوئی ہیں یا سندھ گورنمنٹ نے اتنی ہائی لیول پر ٹارگیٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں ایک تو انہوں نے ہائی لیول کا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ فورٹی فائی پرسنٹ پر سبجک اب آئی بی والو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی خاصیات ہم نے ظاہر کیے تھے کہ فورٹی فائی والی پالیسی جو ہے نہ رکھی جائے کیونکہ اورال پالیسی رکھی جائے مگر یہ فورٹی فائی والی پالیسی پر ہر کوئی اتر نہیں سکتا ہے کیونکہ ہر سبجک کا ماہر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے یہ مختلف سورسز سے ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ یہ یہ سوالات آئے ہوئے تھے یہ یہ سوالاتوں کی یہ یہ ایررس ہیں یا اس میں کیویں مسٹیکس ہیں یا کسٹنٹس میں مسٹیکس ہیں جو بھی ہیں مختلف لوگوں نے مختلف اپنی رائے دیئے اگر آپ لوگوں کو زیادہ کسٹنٹس معلوم ہیں یا کوئی ایسے آپ کے پاس سوالات موجود ہیں تو ضرور منشن کریں کمنٹ کریں اپنی آواز بلند کریں سوشل میڈیا پر بلند کریں ٹیٹر کریں ٹویٹ کریں اور مختلف ایوانوں تک پہنچائیں آیا کہ کیونکہ یہ پوری سندھ کے لیے سوالیاں پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہماری انٹرنیشنل لیول پر ہمارے سندھ کا میار گیا ہے کہ اتنے نائل تھے سندھ کے لوگ اتنے نائل تھے کہ سمپل جو ٹیسٹ ہوتی ہے ٹیچنگ کے لیے وہ کالیفائی نہیں کر پائے ہیں کیونکہ سمپل جو ٹیسٹ ہوتی ہے ٹیچنگ کے لیے وہ کالیفائی نہیں کر پائے ہیں یعنی سندھ کے لوگ نائل ہیں ہمیں بتانا چاہیے کہ سندھ کے لوگ نائل نہیں ہیں سندھ کے لوگ پڑے لکھیں ان کو ہر چیز پر معلوم ہے انہوں نے محنت کیے مگر یہ جو پیپر نکالا گیا ہے بہت ہی کانسپچل نکالا گیا ہے اتنی ہائی لیول کا نکال آ گیا ہے جس نے نکال آئے اس کو ہی پتہ نہیں گئے آیا کہ جو میں نے سوال بنائے ہیں اس کے کونسے سوال آ جاؤں گے جوابات صحیح ہوں گے جب تیسٹ بنانے والا کوئی پتہ نہیں ہے صحیح جواب کونسا ہوگا تو دوسرا کیا اس کا جوابات دے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں مختلف لوگوں نے مختلف سوالوں پر پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ اس کا سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ سے یہ ہونا چاہیے تھا مگر آئی بی والا نے کہا ہے کہ ہم نے ٹیم جوڑی ہوئے ان سوالوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آیا کہ اس میں گلتی ہے کہ نہیں ہے یہ کچھ سوالوں ہمیں محصول ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان سوالوں میں مستیک سے لوگ کر رہے ہیں مگر آپ لوگ ضرور ویریفائی کریں آیا کہ ان سوالوں میں مستیک ہے یا جو لوگ انہیں سمجھائے ان سے مستیک ہوئے یا آئی بی والوں کی طرف سے مستیک ہوئے یا آئی بی والوں کا خود کا کانسپ کیلئے نہ ہونے کی وجہ سے پریشہ ڈالا ہے کیونکہ وہ انہوں نے سمجھا کہ ہم پریشہ ڈالیں گے اور میار کو اوپر لے کے جائیں گے اور کینڈیٹس نہ پاس ہوں گے مگر کینڈیٹس انہوں نے کافی جو ایم پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ سوال ہی غلط تھے جہاں جو آپشنز دیئے گئے تھے وہ آپشنز سے ہی غلط دیئے گئے تھے اگر آپ لوگ کے پاس زیادہ کسٹنز معلوم ہیں تو کمنٹ کریں شیئر کریں اور اپنی آواز بلند کریں تاکہ آپ کا پاسنگ ریشو بڑھ جائے گا یہ آپ کی حقی بات ہے اپنے حق کے لئے لڑنا جہاد ہے اپنے حق کے لئے آواز ضرور بلند کریں تاکہ جو پاسنگ ریشو ہو جائے گا وہ آپ کا انکریز ہو جائے گا یا اس میں یہ کیم امنمنٹ کریں یہاں گریس مارکس دیں گے یہ گریس مارکس بھی دے سکتے ہیں کیونکہ کیم امنمنٹ سکتے ہیں صحیح سوالات تھے ہی نہیں صحیح جوابات موصول ہی نہیں ہوئے تو جو کینڈیٹس ہیں ٹیسٹ کا پریشر ہوتا ہے اور ٹیسٹ کی پریشر کی وجہ سے اگر آپ کے پاس چاروں آپشن غلط ہوں تو بندہ ڈبل مائنڈ ہو جائے گا تو بولے گا کہ اس میں کونسا صحیح ہے کیونکہ صحیح آپشن ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا اس وجہ سے دوسرے سوال صحیح سوالوں کے جوابات بھی بندہ غلط کر سکتا ہے جو جو ٹیسٹ دیتا ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے کیا ٹیسٹ کا پریشر ہوتا ہے باہر بول کے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں حال نہیں تھا آپ لوگوں نے ٹیسٹ اچھی نہیں کیے آپ لوگوں نے تیاری نہیں کیے باہر ہر کوئی بات کر سکتا ہے مگر جو ٹیسٹ دیتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کیا کیا ٹیسٹ میں ہوتا ہے کس ٹائپ کا پریشر ہوتا ہے سب چیزیں جب ٹیسٹ میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں آپ کو پتا چلتا ہے باہر بیٹھ کے ہر کوئی سوال یہ سارے سوالات حل کر سکتا ہے مگر جب ٹیسٹ میں جائے گا وہی جو باہر بیٹھ کے ہنٹر پرسن سوال کرے گا ٹیسٹ میں وہ ٹونٹی پرسن یا فورٹی پرسن بھی نہیں کر رہے گا میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو بھی یہ باہر باتیں کر رہے ہیں جہاں آپ کو کیٹسائز کر رہے ہیں جو لوگ کالیفائی نہیں ہوئے ہیں ان کو جو بھی کیٹسائز کر رہے ہیں آپ ان کو یہ بولیں کہ آپ لوگ آپ لوگ ہم ٹائم دے رہے ہیں ایک گھنٹہ دے رہے ہیں اسی ایک گھنٹے میں یا سو منٹ دے رہے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے کیمرہ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں بیٹھائیں گے اگر سوالات ہی غلط دیے جائیں یا آپشنس ہی غلط دیے جائیں تو اس میں زیادہ پریشر انکریز ہوتا ہے آپ سے یہی رہے گا کہ اپنے حق کے لئے آواز بلند کریں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سوالات آ رہے ہیں کہ جس میں مسٹیک سے یا کی میں مسٹیک سے وہ ضرور شیئر کریں جیسے آپ شیئر کریں گے دوسروں کا ہی فائدہ ہوگا آپ کا ہی فائدہ ہوگا جا کے سندھ اکمت کے آپ کی آواز جا کے پہنچے گی اس کے بعد ہی اس پر گورے ہو فکر کیا جائے گا کہ آیا کہ گریس مارکس دیجئے آئیں یہاں جو پرسنٹیج اس کو کم کیا جائے یا کتنا کم کیا جائے کیونکہ سوالاتوں میں ان کے مسٹیک سے تو اس حساب سے مدد نظر کریں گے اور اس میں سے ایمپلیمنٹ کریں گے پالیسی ضرور بنائی جائے گی کہ آیا کہ ٹیسٹ دوبارہ کندک کی جائے یہاں جو پاس ہوئے ان کو پہلے فرس پیرارٹی دیکھ کر ان کو اپائنمنٹ کیا جائے اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ لی جائے یہاں پاسنگ ریشو کم کیا جائے کیونکہ سوالاتوں میں کافی مسٹیکس ہی کی میں مسٹیکس ہونے کی وجہ سے گریس مارکس بھی دی جا سکتی ہیں اور کافی سورسز سے معلوم ہو رہا ہے کہ پاسنگ ریشو کم کیا جائے گا فورٹی پرسنٹ کیا جائے یا فورٹی فائی پرسنٹ کیا جائے یا ففٹی پرسنٹ کیا جائے اب یہ اس کا کوئی ڈیسیشن نہیں آیا ہے جیسے ہی کوئی ڈیسیشن آئے گا ہم آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس کرتے رہیں گے اب ایک ٹیوی چنل کہہ رہا ہے تعلیم خاتے طرفان ڈیسمبر میں بھی یہ ٹیسٹ کر رہا ہے جو فیصل ہو اب کوئی ٹیوی چنل کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ٹیسٹ ہونے کے بھی خدشات ظاہر کی گئے ہیں کہ دوبارہ ٹیسٹ ہونے بھی سکتی ہیں ڈیسمبر میں اب یہ فیلال کوئی ڈیسیشن نہیں آیا ہے ہر کوئی اپنے سورسز یوز کر رہا ہے جیسے ہی ان کو سورسز کچھ مل رہے ہیں انہیں سورسز کو یوز کر کے اپنی نیوز بنا رہے ہیں آپ لوگوں سے یہ رہے گا اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں جس کو جو آنسر اگر صحیح آ رہا ہے تو بتائیں اگر کوئی مسٹیکس آ رہی ہے تو وہ کیمیں مسٹیکس ہے یا کوئی گلت آیا ہے تو وہ ضرور اپنی آواز بلند کریں ہمیں کمنٹ میں منشن کریں سوشل میڈیا پر وائرل کریں آیا کہ جس نے ہمیں تھپا لگایا ہے کہ سندھ کے لوگ نہ آئے لیں ان کو پتا چلے کہ سندھ کے لوگ اہل ہیں جو سوالات دیئے گئے تھے گلت دیئے گئے تھے جو آنسر دیئے گئے تھے کیمیں مسٹیکس تھی اس وجہ سے لوگوں نے اس میار پر نہیں پہنچ سکیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اپنی حق کی آواز کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے کمنٹ میں منشن کریں گے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور منشن کریں اور جو سوالات آپ کے پاس محصول ہوئے ہیں جس میں کیمیں مسٹیکس ہے وہ کمنٹ میں ضرور منشن کریں اور کمنٹ میں ہماری رینبائی کریں تھنکس فار واتنگ رمیمبر اس انیور پریئرز